اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں آپ کی خدمت میں آج دو اپریل کو درس نمبر نائنٹی تھری کے ساتھ حاضر کے خدمت ہوں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میں احادیث رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مختلف موضوعات کے تحت جیسا کہ دوست کے کردار کے سنسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ دوست کا کردار انسان کے افکار و کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ محبت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ دوست کی بات پر عمل کیا جائے دوست کی دوستی جہاں دنیا میں اثر انداز ہے وہاں آخرت میں بھی اس کی ہمنشینی کا باعث ہے لہذا دوست کا انتخاب اور فکر کے بعد ہونا چاہیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا اس حفینت البحار میں حدیث ہے اسی طرح انسان کی جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اچھے کاموں کی عادت ڈال لینی چاہیے جو آگے چل کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر کبھی کسی مشکل کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے فضل الہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہی نیک عمل لکھتا ہے جو وہ اپنی صحت کے عالم میں کرتا تھا اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں یہ مقارم اخلاق جو کتابیں اس میں حدیث موجود ہیں جس طرح ہر رشتے کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے وہاں اسلامی برادری میں ہونے کے ناتے بھی مسلمانوں پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب کچھ مسلمان مسائل کا شکار ہوں جیسے آج کل غزہ کے مسلمان شکار ہیں یا کسی ظالم کے پنجے میں پس رہے ہوں جیسا کہ اکثر ممالک میں اس وقت ضروری ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے ہر ممکن راستے تلاش کیے جائیں موجودہ حالات میں اس حق کی آدائیگی کی ضرورت کا حساس اور زیادہ ہو جاتا ہے جب مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمان ممالک پر یکے بعد دیگری حملے ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسری مسلمان عوام جنگ کی ضد میں ہے ایسے حالات میں خاموش رہنے والے کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو سنے کہ وہ مسلمانوں کو مدد کے لئے پکا رہا ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے یہ اصول کافی میں حدیث ہے اگر علمی اور روحانی معاملات میں اپنے آپ سے بہتر اور دنیاوی اور مادی معاملات میں خود سے کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھے گیا انسان تو اس کے اثرات زندگی پر اچھے پڑتے ہیں علماء کا علم اور روحانی آدات اس کے کردار کو بناتی ہیں جبکہ فقراء کی غربت کو دیکھ کر اسے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں چنانچہ اشاد ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحبان علم سے سوال کرو اور دانشوروں سے گفتگو کرو اور غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو یہ تغفل اقول میں حدیث موجود ہے پرسوی کے حقوق میں سے ایک حقیق ہے کہ ان کے حالات سے باخبر آ جائے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاع کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غزب اور ناراضگی کا باعث ہے یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے یعنی جس گلی محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں وہاں رحمتِ الٰہی کی توقع عباس ہے رحمتِ الٰلہ امین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لائے جو خود تو سیر ہو کر سوئے یعنی پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو جس آبادی کے لوگ ایسا کریں گے ان میں کوئی بھی اگر بھوکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں یعنی ان پر اپنی نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا سجدہ عبادت کی میراج ہے حالتِ سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی آجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے وہاں خدا کی عظمت قدرت و قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ سجدہ کرلے کی تاقید کرتے ہوئے عبدِ حقیقی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ سجدہ زیادہ کیا کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑ دیئے یہ عمالی شیخ صدوق میں حدیث موجود ہے ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توقل اور اعتماد ہے توقل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع و نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام توقعات کو ختم کر لینا اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توقل کرے تو خدا بھی اس کی سبتیوں کو آسان کر دیتا ہے اور ان کے اسباب فراہم کر دیتا ہے ان کی آسانی کے لیے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تم خدا پر توقل کرنے کا حق ادا کرو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح غز دے گا جو صبح اپنے گھوصلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں یہ مجموع ورام میں حدیث موجود ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا تو اسلام اور ایمان میں بہت فارق ہے زبانی اقرار سے انسان مسان تو کہلا سکتا ہے لیکن مومن بننے کے لیے دل سے معرفت حاصل کرنا اور اپنے آزا و جوارے سے عمل کرنا بھی شامل ہوتا ہے یعنی حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے آقائد کے مطابق عامال انجام دیتا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان زبان سے قرار کرنے دل سے معرفت حاصل کرنے اور آزا سے عمل کرنے کا نام ہے یہ ایون اخبار و غزہ میں حدیث موجود ہے تو مومن کی پہچان کیا ہے سوال یہ ہے کہ مومن گناہوں سے پرہز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اس پر سب نادم ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کے کوشش کرتا ہے یعنی مومن کا ضمیق زندہ ہوتا ہے حصول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو اس کی بدی غمگین کر دے اور اس کا نیک عمل اس کو خوش کر دے وہ مومن ہے یہ عمالی شیخ صدوق میں حدیث ہے ایمان کے کامل ہونے کی ایک اہم علامت نفس پر مکمل کنٹرول ہے حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی میں تین خسرتیں پائی جائیں تو گویا اس میں ایمان کے خسائل کامل ہیں جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام میں نہ ڈال دے یعنی اکثر ہم خوش ہوتے ہیں شادی بیعہ میں تو اکثر جو ایسے کام کر کے ڈالتے ہیں کہ جس سے خدا ناخوش ہوتا ہے جیسے مکس گیندرنگ ہے میوزک ہے تو حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام میں نہ ڈال دے اور جب وہ ناراض ہو تو اس کا غصہ اس سے حق سے منعرف نہ کر دے یعنی غصے میں آل فال بکنے لگے گالیاں بکنے لگے کسی کو ایسا بھلا بھلا کہ دے کہ اس کے دل کو نہ گوا گزرے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے اسی طرح تیسری نشانی یہ بتائیں کہ جب وہ قدرت حاصل کرے تو ایسا کام نہ کریں جس کا اسے حق نہ ہو یعنی جب اس کے پاس اقتدار ہو قوت ہو اس کو کوئی حیثیت حاصل ہو تو وہ ظلم نہ کرے یہ اصول کافی میں حدیث ہے خدا وندہ عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے خدا امام زبانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انساء میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ